اسلام علیکم دوستو مستریوس ورڈ میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو قیامت کے نشانیوں سے متعلق ہمیں قرآن پاک اور پیغمبروں کے ذریعے سب سے زیادہ جن نشانیوں کا بتایا گیا ہے وہ دجال اور یاجوج ماجوج کا حروج ہے دجال سے متعلق زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہ ایک جادوگر ہے یا پھر ایک فتنہ دوستو دجال بلا شبہ ایمان والوں کے لئے ایک کھلی ازمائش ہے اور دجال کا حروج ایمان والوں کو ازمانے کے لئے بحکم حدہ اس زمین پر ضرور ہوگا دوستو اگر موجودہ دور کے حالات و واقعات کے اوپر گور کیا جائے تو ہمیں کافی حد تک ان تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور موجودہ دور میں جدید ٹکنالوجی کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک حیرت انگیز ٹکنالوجی جو اس وقت مدارف کروائی جا رہی ہے اور وہ ٹکنالوجی ہولوگرام ٹکنالوجی ہے دوستو اس ٹکنالوجی میں لیزر شواؤں کا استعمال کر کے 3D ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ریال میں ہو رہا ہے اور ہولوگراف کا مطلب ہوتا ہے اصل تصویر کا عقص عام ہولوگرافی کے اندر چیزوں کو صرف سکرین کے اوپر ہی دکھایا جا سکتا ہے لیکن اگر 70 ہولوگرافک ٹکنالوجی کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہمیں تمام چیزیں اپنے آس پاس ریال میں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بلکل اس طرح جیسے کہ وہ چیز زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑی ہو لیکن دوستو یہ صرف اور صرف نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے اور اس ٹکنالوجی کی نمائش امریکہ چین اور دبائی کے اندر کی جا چکی ہے جس کے اندر جنگلی جانوروں کو 70 ٹکنالوجی کے ذریعے پرفارم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے لیکن دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اور اس جدید ٹکنالوجی کا کیا تعلق ہے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا اور لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی تقلید پر چل پڑیں گے دوستو دراصل دجال اسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا لیکن وہ صرف و صرف نظر کا دھوکہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دجال سے زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی ایک سفید پانی کی اور ایک آگ کی تم میں سے جو اس زمانے کو پائے وہ اس آگ کی نہر میں گھتا لگائے اور اس سے ٹھنڈا پانی پیئے دوستو اگر اس بات پر گور کیا جائے تو اس کے اندر واضح اشارہ ہے کہ دجال نظر کے دھوکے میں مبتلا کرے گا اور دجال ٹھنڈے پانی کی لہر جس کو دکھائے گا وہ دراصل میں آگ ہوگی اور جس کو آگ دکھائے گا وہ دراصل میں ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی یعنی کہ وہ ہولوگرافک ٹکنالوجی کے ذریعے سیٹلیٹ کی مدد سے لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرنا چاہے گا اس بات پر قدرت رکھتا ہوگا لیکن اصل میں وہ ہم مسلمانوں کے نظروں کو دھوکہ دے گا دوستو اس کے علاوہ ہولو ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہارپ ٹکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو اسمان سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی جائیں گی اسمان پر اڑتے ہوئے فرشتے دکھائے جائیں گے اور جنت اور جہنم بھی دکھائی جائے گی اور یہ تمام چیزیں اس قدر وسیع بھی مانے کے اوپر ہوں گی کہ دنیا کے تمام شہروں کے اوپر دکھائی دیں گی اور اس طرح سے مسلمانوں کا مائنڈ واش کر کے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکایا جائے گا دجالی پیروکار تمام مسلمانوں کو اس کی اطاعت کرنے پر اکسائیں گے دوستو شام سے برما اور افغانستان سے فلسطین ان تمام حالات و واقعات کی ابتدا ہوگی دوستو اس دور کے اندر وہی مسلمان فاتح ہوگا جس نے اپنے دل و دماغ سے شرک کو دور اور اپنے جسم کو حرام سے پاک رکھا ہوگا آہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری اثر افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گے انشاء اللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی